اللہ حمد و لا قوة الا باللہ آلہ علی رظیم اعوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد و نعنه و السلام رب الشہل شدری و یسل لی امری و جلو غلطا من لسانی اخفہو قولی اما بعد حیدائی کرامی ضائع سواتے کے آیامِ عزا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی عصار و قربانی جو ہمارے اضحانِ عالیہ میں موجود ہے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے آخر یہ قیام کیوں کیا چند باتیں ہم خدمت عز کرتے ہوئے بات کو ایک منزل تک پہچانا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ بھور کریں تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو باقاعدہ جب مدینہ سے چلے تھے تو بیان کیا تھا اور قرآن نے بھی اس بات کے طرف میں متوجہ کیا ہے مثلا مولا جب چلے تھے تو انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی عمت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں پاکر ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ حق اور باطل میں تمیز دینا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے اچھائیاں کیا ہیں برائیاں کیا ہیں اس کو واضح کرنے کے لئے امام حسن علیہ السلام نے یہ قدم آگے بڑھایا تھا اور دائے سے بات ہے کہ اصلاح ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہاں اصلاح کی جاتی ہیں اگر سماج میں معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو جا رہی ہے یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ دین کے بابندین کے بابندی اگر نہیں ہو رہی ہے تو بہرحال جو ہے اصلاح ضروری ہوتی ہے اب انسان کو خود متوجہ ہونا چاہیے اگر واقعاً ایمان ہے عقیدہ ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے اور اہلِ بیعت کی محبت ہے تو انسان کے اندر یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہماندر خرابیاں کیا ہیں تو اسی لئے جہاں جب خرابیوں کا احساس پیدا ہو جائے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اصلاح کب نہیں کر رہا جب انسان کے اندر احساس پیدا نہ ہو کہ ہماندر خرابیاں کیا ہیں ہماندر درائیاں کیا ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ذرا سے بھی ہوتا ہے تو میں اپنے اندر یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ میں سب سے اچھا ہوں میں بہتر ہوں میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے جہاں یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے میرے اندر کوئی پریشائی نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے تو انسان کے اندر بناور بھی احساس پیدا نہیں ہوگا کہ اپنی اصلاح کر سکے جب ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں اندر خرابی ہے ہمیں احساس میدا ہو جائے کہ برائی ہے تو ہم اسے اپنی اصلاح کریں گے تو وہی مسئلہ یہ ہے کہ مولا نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے نانا کے امت کی اصلاح کرنے کے لئے نکل دا ہوں تجھے اصلاح کی طلب اصلاح ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر خرابی ہے سامنے والے کو کب امام کی بات مانے گا نا ورنہ کیا ہوگا آپ دیکھئے کہ مدینہ سے جب مولا چلے تھے تو مکہ معظمات گئے تھے اور اس کے بعد مکہ معظمات بہت سے افراج مولا کے ساتھ ہوئے تھے لیکن راستے میں جب خبر ملی ہے کہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی ہے جب وہاں سے مکہ سے کوفی اتراز چلے تھے تو مجھے پرواقع میں بہت کرنا ہے آپ سنتے رہتے ہیں مجھے چند باتوں تو اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھانا ہے کیا آپ دیکھیں کہ مولا نے کہا کہ مجھے کوفے جانا ہے اور اس بات کو لے کر جہے مولا نے یہ جملہ کہا وہی پر جو میں بیعت اٹھا لیتا ہوں بار بار مولا نے اس جیسے مجھے پر متوجہ کیا تاکہ جو افراج جو ہے صحیح معلومے اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں امام کا ساتھ دینا چاہتے ہیں وہ امام کے ساتھ ساتھ دینا چاہتے ہیں بہت سے افراج دے ہیں مولا کا وہی پر ساتھ چھوڑ دیا تھا تو وہی مسئلہ ہے کہ احساس جس کے اندر پیدا نہ ہو وہ حق کا ساتھ دینے پر یا میوں کہا جائے کہ اپنی اصلاح کرنے کے لئے قدم آگے نہیں بڑھنا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے وہی قرآن کر رہا اے ایمان والوں اپنے کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے بچاؤ جس کا انہیں انسان و پتھر ہے لیکن سب سے پہلے اللہ کہہ رہا کہ اپنی اصلاح کرو آج اگر ہم جو ہے چلے دوتروں کے اصلاح کے لئے تو سب سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے پہلے اپنی جو ہے کہ اپنے کو بچانا ضروری ہے قرآن کہہ اپنے کو بچاؤ اپنے گھر والوں کو بچاؤ اس آگ سے بچاؤ جس کا انہیں انسان و پتھر ہے ظاہر سے بات ہے مولا امام جعفظ ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں وہ کیسے دوسروں کے اصلاح کر سکتا ہے جو خود اپنی اصلاح نہیں کرتا خودسازی ضروری ہے جب انسان خود جو ہے ایک باپ خود جھوٹ کو چھوڑے گا تو بیٹا بھی جھوٹ کو چھوڑے گا اگر باپ جھوٹ بولتا رہے گا تو بیٹا بھی جھوٹ بولے گا تو پہلے اصلاح کرنے والے خود اپنی اصلاح کرنے تو باپ اپنی اصلاح جائے سے بات ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ گھر میں باپ ہوتا ہے بیٹے سے کہہ دیتا ہے اشارہ کر کے کہ اب وہ گھر میں نہیں ہے تو ایک قریقے سے جھوٹ سکھا رہا ہے گھر میں بیٹھے ہیں وہ دوسروں کے غیبتیں کرنا اور پھر بچوں سے کہتا ہے یہ غیبت نہ کرو تو کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے باپ کو اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے کہ وہ غیبتیں کر رہے ہیں دوسروں بھی برائیاں کر رہے ہیں تو وہ خود جو ہے برائی کرنے پتہ ہو جائے گا تو وہی مولا فرما رہے ہیں کہ پہلے جو ہے اپنی اصلاح کرو پھر دوسروں کے اصلاح کرو تو مولا نے جو ہے یہ بتانا چاہا کہ اصلاح جو ہے اس وقت ہمیں کرنا چاہیے جب احساس ہمارے در پیدا ہو جائے جب احساس پیدا کیونکہ کہاں سے اصلاح ہو سکتے بھائی جب ہمیں اندر احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں اندر کمی ہے تو اس لئے سب سے پہلے جو ہے کہا گیا مولا نے اس لئے فرمایا ہے مولا نے کہنا تلیب بن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرماتے ہیں اپنا محاسمہ کرو اس سے کم لے کہ تمہارا محاسمہ کیا جائے یعنی غور کریے گا اپنا حساب و کتاب خود کرو اس سے کم لے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے یعنی دب اللہ جو ہے قبر میں محاسمہ کرے گا تو اس سے پہلے جہاں دنیا میں ہمیں محاسمہ کرنا چاہیے کیا آخر ہمیں اندر کمی کیا ہے اسی لئے جہاں روزانہ سونے سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ دن بھر میں ہم نے کتنی اچھائیاں کی ہیں اور کتنی برائیاں کی ہیں تو مولا کا سب سے پہلا یہ مقصد تھا کہ اپنے نانا کے عمت کی اصلاح کریں اور یہ مقصد لے کر آگے بڑھے تھے اور ظاہر سے بات ہے کہ دنیا میں اگر آپ گوھر کریں اس زمانے کے دنیا میں تو بہت سے افراد ایسے تھے جو مولا کے ساتھ ہوئے اور بہت سے ایسے افراد تھے جو مولا کے ساتھ نہیں ہوئے اور ہوئے بھی تھے تو مولا ساتھ چھوڑ دیا تھا بہت سے ایسے لوگ ہیں تو اب آپ بہت کریں کہ جب حق سرم نے آ جائے تو آپ نے کہا ہرم کے سامنے جب حق آ گیا تو ہرم نے جب یہ حق پہچان لیا تو حسین کے ساتھ ہو گئے اسی ہرم نے جوہے راستہ روکا تھا لیکن جب مولا کے جملات سے مولا کے روش سے مولا کے طریقے سے اس نے جوہے بات کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد جوہے اس نے حق شناسی جب پیدا ہو گئی صحیح راستہ اس نے پہچان لیا ہر نے تو ہر نے جوہے اپنا یعنی اس راستے کو اپنایا جو حسین کا راستہ تھا یعنی یہ اس وقت ہے جب احساس پیدا ہو جائے تو ہم آئندہ رکھیں جیسے ساکھ پیدا ہو جائے تو ہم صحیح راستے کی طرف حسینی حسینیت کی طرف جہا ہم آگے بڑھیں گے جلدی صاحب کے نام نے کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں تمام باتیں آگے ہم نے پیش کا سکتا دوسری بات جوہے مولا نے کہا تھا میں چاہتا ہوں عمر معروف کروں تو عمر معروف کم ہے عمر معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اچھی باتیں اس سے جو ہے متوجہ کیا جائے اسی لئے قرآن نے ایک جملہ کہا ہے کہ تعاونو علی البرمت تقوی ولا تعاونو علی الاسم والحضوان قرآن کہتا ہے کہ ایمانوالو تم ایک دوسرے کی مدد کرو تعاون کرو نیتی میں اور تقوی پہلزگاری میں جائے کچھ چیزوں میں مدد کرنے کا حکم ہے لیکن کچھ چیزوں سے منع کیا گیا ہے وَلَا يَتَّعَمَنُوا علی الاسم والحضوان گنہگاری میں اور عضوان یعنی نفرت پیدا کرنے میں آقص میں جہے تعاون نہ کرو مدد گاہ ثابت نہ رہو کوئی گناہ کر رہا ہے اس میں مدد نہیں کرنا ہے میں نیکی میں مدد گاہ ثابت ہو رہا ہے وَتَّقُلْوَا پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ تقوی الہیت کیا کرو اپنا در خوف خدا پیدا کرو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَطَانُ کہ بے شک پر بات دکھا شدت سے عذاب ناظر کرنے والا ہے یعنی اللہ نے متوجہ کہہ دیا ہے کہ اگر تقوی الہی نہیں ہے تو اللہ کا عذاب ہے جب تک یہیں ایک دوسرے کی نیکی اور تقوی میں مدد گاہ ثابت نہیں ہوگے تب تک صحیح راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتے تو عمر معروف کا خطوی جہے اللہ نے بار بار دیا ہے قُنْتُمْ خَيْرَ عُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ پَقَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ قرآن کہہ رہا ہے تم بہترین عمت ہو کہ تمہارا کام کیا ہے عمر معروف کرنا نئی عجل منکر کرنا یاد رکھے گا مولا فرما رہا ہے کہ اگر سماج میں معاشرے میں عمر معروف نہیں نئی عجل منکر کہ سلسلہ اگر ختم ہو گیا تو فسادات گنہگاری یہ سب پھیلتی چلی جائے گا عمر معروف نہیں نئی عجل منکر ضروری ہے ایک بچے نے گانی وقت کی آپ نے اس کو ٹھول دیا نہیں بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے کوئی جائے آپ نماز پڑھنے جا رہے راستے میں کوئی ملا آپ نے کہا بھئی چلو نماز پڑھ لیتے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بہرحال متوجہ ہوگا اگر آج آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو کل آپ کے ساتھ ضرور آئے گا جب آپ بار بار جو ہے متوجہ کریں گے نا تو وہ شرمندگی میں جو ہے آپ کے ساتھ ضرور ہو جائے گا جلو بھئیہ یہ بار بار ہم سے کہہ رہے ہیں چلو ان کی بات بہرحال جو ہے رکھ لی جائے چلے تو وہی مطلع ہے کہ مولا فرما رہا ہے عمر معروف نہیں منکر کے سلسلہ جو ہے یہ ہمیشری ہونا چاہیئے برطرار رہنا چاہیے سماج میں روک ٹوک اور متوجہ کرنا یہی ماں باپ جو ہے جب بچوں کو ٹوکتے ہیں روکتے ہیں اور متوجہ کرتے ہیں تو وہی بچہ جو ہے آگے چل کے بہت اچھا بچہ بنتا ہے سماج میں وہی جائے اچھا بچہ نکر کراتا ہے اسی کے ولد سالح کے نام دیا جاتا ہے پھر مولا نے جہاں بڑھائی کہ ہوگے تمہارے اندر میری بات کا اثر نہیں ہوگا قرآن کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا جس لیے تمہارے شکم میں حرام غدہ پائی جا رہی ہے ماتر اگر حسینی ہم ہے ہمارے در حسینیت اگر پائی جا رہی ہے ہم حسینی میشن کو لے کر آگے وہاں رہے ہیں ہم عزائی سیدو شہدہ کو برگزار کر رہے ہیں بربا کر رہے ہیں دو منہ آج کے لئے ہم عزائم ہیں معقدہ ہم جو عزاداری کر رہے ہیں جو کی اہمیت ہے عزاداری کی عزاداری روح ایمان ہے عزاداری جو ہے محبت اہل بیت نشانی ہے عزاداری جو ہے شائر اللہ میں سے ہے عزاداری جو ہے ایام اللہ میں سے ہے جو کربلا کا واقعہ پیش آئے وہ ایام اللہ میں ہے جس کے یاد کرنے کا خوب خود ہے قرآن نے دیا ہے تو عزاداری کے بڑی اہمیت ہے لیکن اس کا اثر ہماری زندگی میں بہرحار ہونا چاہیے کس طرح ہونا چاہیے دائی طرح مقصد حسین ہمارے سامنے ہوگا تو خود بخود یہ اثر پیدا ہوگا مولا نے جملہ کیا کہا کربلا کے میدان میں کہ تم لوگ یہ اس لیے میری بات کا اثر پیدا نہیں کر رہے ہو کیونکہ تمہارے شکم میں حرام غدہ پائی جا رہی ہے آج اگر جائے حرام غدہ ہمارے شکم میں ہے تو ہم نہ قرآن کی باتیں سن پائیں گے نہ ہم اہلِ بیت کی بات کا اثر پیدا کریں گے بلکہ ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں جہے حلال غدہ کی طرح متمجیہ ہو جائے اللہ کہنا قرآن میں کہ لقد کرن بنی آدم ہم نے بنی آدم کو قابل احترام بنایا کرامت والا بنایا مکرم منایا اور ہم نے ہی جہے بر اور بہر یعنی سمنلہ خوشکی میں جہے ہم نے اس کو اٹھایا حمل کیا چاہے کہتے کشتی چلنے ہی ہو اس میں بھی جہے انسان اگر چلتا ہے تو اللہ کی قرآن ہوتا ہے کہ کشتی میں جہے صحیح سلامت وہ مقصد تک ہو جاتا ہے چاہے کہتے کہ بر یعنی خوشکی میں جہے کہتے کوئی سفر کر رہا ہو وہ بھی اللہ کی قرآن ہوتا ہے پھر اللہ کہا فَرَزَقْنَاهُمْ مِنَا تَوْيَبَاتْ ہم نے جہے بنی آدم کو پاک و پاکیدہ غزہ جہے رزق عطا کیا ہے اللہ ہمیں جہے پاک و پاکیدہ رزق دیدہ ہے یہی تو ہے اللہ کہا کہ ہم نے طیب و طاہر و پاک و پاکیدہ غزہ دیا ہے تو اگر کوئی جہے حرام خوری کر رہا ہے کوئی نجس کھانا کھا رہا ہے کوئی جہے کہ جہے حرام پیسے سے جہے اپنے شکم کو پور کر رہا ہے تو در حقیقت اس نے نہ قرآن کی بات مانی ہے نہ حسین کی بات مانی ہے تو زائن سے بات ہے امام حسین السلام کہہ رہا ہے کہ جب تک جہے اپنے اندر سے یعنی یہ بات جہے ذہنوں سے نکالنا لوگے کہ ہمیں حرام جدا نہیں کھانی ہے تب تک جہے کوئی بات اثر انداز نہیں ہوگا میں اس بات کے لئے جہے بہرحال ایک واقعہ نگل کر دوں گا تاکہ جہے جلدی صاحب کے دان دو منٹ اندر تاکہ اس کا اثر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جہے اس غزہ کا صرف ہوتا ہے السلام علیکم مہدی عباسی عباسی حقوران مہدی عباسی جو ہے وہ عباسی حاکم ہے یعنی اسے اس کو حکومت ملی اور کیجئے کہ اس بات کے ذریعے جہے چلمادی آت کرنے آئے جیسی حکومت ملی ویسی جو ہے شریک اتنے عبداللہ نام کے ایک شخص جو بہرحال عبادت میں مصروف رہتے تھے اللہ والے تھے ان کو جو ہے اس نے بلایا دربار میں کہا کہ تم جو ہے قاضی بن جاؤ بہرحال اس زمانے کی بات ہے قضاوت فیصلہ کرنے والا بن جاؤ تو جیسے جہے اس نے سنا کہا کہ بھئی مجھ سے نہیں ہو پائے گا میں جہے اپنا اللہ کے بات کرتا ہوں کافی ہے میں اللہ کے لیے تو یہ بہرحال جہے اس نے کہہ کے جہے وہاں سے دربار سے نکلا پھر جہے بلایا کہا کہ بلاو بلایا کہا کہ اچھا ایک کام کرو تم قاضی نہیں بن سکتا تو کم از کم میرے بچوں کو پہا دھو اس نے سوچا کہ میں بچوں کو پڑھاؤں گا تو روزانا مجھے آنا پڑے گا اس کے دربار میں تاکہ نہیں بھئی یہ بھی نہیں ہو پائے گا ہم سے نہیں ہو پائے یہ کہہ کہ جہے وہ دربار سے نکلا کیسی وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچا تھا پھر کسی نے پھر بھیجایا اس نے کہا بلا لوپل سے پھر بلایا کہا اب کیا ہے جب میں نے کہہ دیا میں قاضی نہیں بنول گا میں نے کہہ دیا کہ میں جہے بچوں کو نہیں پڑھاؤں گا داخل معاملہ کیا ہے کہا کہ جگہوں تین باتیں ہیں ان تین باتوں بس سے ایک بات کو تمہیں چننا ہے ورنہ تمہیں خیر نہیں ہے ایک یہ کہ جہے تو قاضی بن جاؤ اور یا تو جہے میرے بچوں کو پڑھاؤ اور یا یہ کہ ایک وقت میرے ساتھ میٹھ کر کھانا کھالا گھور کیجئے گا اس نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے ایک وقت میٹھ کر کھانا کھالا کوئی کھالا نہیں ہے چلو ٹھیک بس کھا لیں گے ہمیں چھٹی بھی سے جیسے جہے وہ اس دن کھانے کے انتظام وہ جب چلا گیا تو کہا کہ بھئیہ لذیذ کھانا پکوا دے نا اس حاکم نکاب وزیر سے باٹچی کو بلائیں کہا کہ اچھا کھانا پکنا چاہئے بہت لذیذ جلی صاحب کے ساتھ نے تو وہ کھانا پکتا دوسرے دن کھانے کے دعوت پر وہ آئے جیسے کھولا کھانا کھایا اندر سے جہے ایک بات آئی کہ بہت لذیذ کھانا ہے پھر کھایا پھر اور جہے خواہش بڑھی پھر کھایا پھر اور خواہش بڑھی جب وہ کھا رہا تھا بڑے شوق کے ساتھ تو وزیر نے حاکم سے کہا کہ تم جو کہنا چاہو اب کہہ دو وہ مال لے گا جلما بور کر رہے ہیں کھانے کا اثر آپ نے لے گا تو وزیر نے جیسے کہا اب ایسی جو ہے حاکم سے کہا کہ قاضی بنو گے ہاں بنو گا کہاں بچوں پڑھاؤ گے کہاں پڑھاؤ گا اور کیا آپ نے ابھی تک جہے قاضی بننے کے لئے انکار کر رہا تھا ابھی بچوں کو پڑھانے کے لئے انکار کر رہا تھا لیکن ایسا کھانا اس کو مل گیا جس کے نتیجے میں جہے اب وہ جہے قاضی بن رہا ہے اور بچوں کو پہا بھی رہا ہے اور اس کے بعد جہے جب ایک دن جہے جہاں پیسہ ہوسا ملتا تھا ماں پہ کوئی دیر ہو لگے اس نے کہا جلدی سے ہوسے پیسہ دو میں جا رہا ہوں تنخواہ جیسے کہتے ہیں تنخواہ نینے لے گیا تو اس نے کہا ایسے جلدی بازی جلدی کر رہا ہوں جیسے لگتا ہے تو اس کو بیج دیا کہا ہم نے دین کو بیج دیا یعنی کیا ہوا مقصد وہی ہے امام حسین السلام کو جملہ کہ اگر تمہارے شکم میں حرام غدا پائی جاتی ہے تو حق پرستی تمہیں اندر نہیں ہوگی تمہیں اندر حقیقت جیسے ہم نے نہیں آزکتی تم اچھی باتوں کو ایکسپ نہیں کرو گے قبول نہیں کرو گے تو بیرہا جیسے ایمام کے مقاصد میں سے جا ہے اس مقصد کے لئے ہم متوجہ ہونا ہے کہ ہم نے معروف نہیں یعنی منکر جنلی سے اس کے بعد جیسے ہیں مولا نے فرمایا کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کے سیر پر چل دو بھئی یہ بتایا حسین مظلوم نے کہ جس طرح میں اپنے بابا اور نانا کے سیر پر چل دا ہوں تمہاری بھی ذمہ داری ہے اگر حسینیت پائی جا رہی ہے تو سیرت کو اپنا ہو کردار کو اپنا ہو وہی سیرت اپنا ہو جو حسینی سیرت ہے وہی اپنا سیرت اپنا ہو جو علبی سیرت ہے وہی سیرت اپنا ہو جو محمدی سیرت ہے یعنی نبی کی سیرت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنہ بینا جو ہے کہ قرآن نے جو ہمیں متوجہ کیا ہے اس بات کے در ہم متوجہ ہونا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تین باتیں ہم نے آپ کے ساتھ بتائی ایک یہ کہ جو ہے امت کی اصلاح دو تری بات کہ ہم نے معلوم نہیں ہے منکر اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی اور علی کی سیرت پر چلنا یہ تین مقصد لے کر اگر ہم نے زندگی کو ہم گدارے تو واقعا ہماری دنیا اور آخرہ دونوں میں زندگی خوشگوار زندگی ہوگی اچھے زندگی ہوگی تو وہی قرآن کے آئے جو ہم نے اب سالے ابھی تلاوت کی کہ اللہ کہہ رہا ایمان والو تم نیکی اور تقوی میں جہاں ایک دوسرے کی مدد کرو بر بر معنی نیکی اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو گنہ گاری میں گناہ کا جب مسئلہ آتا ہے تو اس میں مدد کرنے کا حکم نہیں ہے کہ مدد نہ کرو پیساً قیبت انسان کر رہا ہے ایک بات میں ایک سو کہتا ہوں کہ انسان قیبت کر رہا ہے اس میں انسان زیادہ مددگاہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ جہے قیبت نہ سوئے تو وہ قیبت کرے گئی نہیں بھئی وہ قیبت کر رہا ہے نا برائی کر رہا ہے پیٹ پیچھے برائی کر رہا ہے تو کوئی سامنے ہوگا تب ہی تو کرے گا جب سامنے کوئی ہوئے گا نہیں تو قیبت کا ہاتھ کرے گا برائی کا ہاتھ کرے گا دیوان سے برائی کرے گا ہواوں سے برائی کرے گا ساہم میں انسان ہوتا ہے تب ہی اس سے جہاں وہ غیبت کرتا ہے برائی کرتا ہے وہ کسی کے برائیاں بیان کرتا ہے تو یہی ہے تعاون جو انسان کر رہا ہے وہ گلہگاری میں تعاون کر رہا ہے اب اگر وہاں سے اٹھ کے چلا گیا یا روٹ دیا در حقیقت اس نے نیکی میں جہاں مدد گا ثابت ہوا ہے یہ نشن ہے حسین کا کہ تم جہاں نہیں انمون کرو برائیوں سے روکو اگر غیبت کوئی کر رہا ہے پیڑھ وڈیو برائی کر رہا ہے تو اس کو روکو اے XLAB نے کہا مولانا وہی بات ہم کرتے ہیں جو کہتے اس کے اندر ہے یہی امام سے بھی کسی نے کہا تھا کہ مولانا وہی باتیں بیان کرتے ہیں جو اس کے اندر ہے تو مولانا نے کہا جو ہے اس کو بیان کرو گے یہیں غیبت ہے اور جو چیز نہیں ہے اسے بیان کرو گے تو یہ الزام ہے یہ تہمت ہے یہ سختری بنا ہے الزام تراشی ہے تو عزیزوں یہی مسئلہ ہے بہت سے باتیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے ہم توجہ نہیں کر پاتے مسئلہ ایک چھوٹی سے مثال آگئے ایک نے جہاں گالی دی ایک نے گالی دی گالی کی چھکمات کو لی جاتے ہو جائے گالی دی کس کو ایک شخص کو ایک شخص کو گالی دی تو جھکی جیگا اگر گالی دی تو کس کی گالی دی ماں کی مسئلہ ماں کی گالی دی نا تو جھکی جیگہ میں کیا کہہ رہا ہوں گالی دی گئی اس شخص کو اس میں ماں کا کیا قصور تھا تو جھکی رہے نہیں کر رہے نہیں اس نے ہی تو پہنچے آپ ماں کے کی قصور تھا کیا قصور تھا ماں کا روزے قیام سب جو ہے راستہ تیہ کرتا ہوا انسان جائے گا ایک جرہ پہ بہت سے لوگ روک دیں گے اسے آگر ہی بندے دیں گے کچھ ہوتے ہوگی تم نے کیوں کھڑا تم نے کیوں کھڑی گا لوگ کھڑا ہوں گے تم نے جہاں گالی دی تھی کب گالی ہم نے دی تھی کہا مجھے جہاں تم نے انظام لگایا تھا تو جو کیجئے گا بھائی ہاں انظام کی بات آگئی نا گالی دی گئی بیٹے کو اس کی ماں کی گالی یہ زنا کے نظمت کس کو لگائے گئی ہے ماں کو نا نہیں پہنچ پا رہے ہیں ماں کی طرف نا تو رون قیامت وہ ماں جو ہے راستہ رو گے کہ تم نے مجھے پر قہمت لگایا تھا مجھے پر الزام لگایا تھا اب تمہیں آگے نہیں باننے دیا جائے گا میرا حق جو ہے جب آپ اپس کرتا کہا کیسے تھا حق ادا ہوگا کہا جتنے نیکیاں ہیں مجھے دے دو سب نیکیاں دے دیں گا پھر پورے نہیں ہوگا معاملہ کہا جتنے برائیہ میری ہیں تم لے لو یہ غور کر رہے نہیں کر رہے یعنی دنیا میں حق ادا کرنا آسان ہے آخرت میں حق ادا کرنا مشکل ہے وہاں پہ تمام اپنے نیکیاں دے دے گا تب بھی حق ادا نہیں ہو پائے گا یہاں انسان معافی مانگ لے گا تو کام بن جائے گا ہو سکتا انسان معاف کر دے یہاں کم میں کام چل جائے لیکن روز قیامت کم میں کام نہیں چلے گا اسی لیے جو ہے الزام بہت بری چیز ہے کسے پہ الزام لگانا تو وہی مولا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے تعاون کرو مذہبات صاحبی تجان نیکی میں اور تقاو پلحزگاری میں دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے سور بقرہ میں کہ نیکی کہتے کسے ہیں بس نیچوڑ چند باتیں پانچ میٹ کے اندر پانچ چھ ملٹ جت میں رہ گیا میں پا پڑھئے عزیزوں توجہ کریں کہ قرآن جو ہے اہلِ بیت یہ دونوں ہمارے حادی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں درمیان دو جینے چھوڑکے جا رہا ہوں قرآن اہلِ بیت ہے بہت سخت مرحلہ عزیزوں جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے قرآن اہلِ بیت کی بات مانتے ہیں زندگی بسر نہیں کریں گے نہ دنیا میں کامیاب رہ سکتے نہ آسرد میں کامیاب رہ سکتے آج جو انسان پریشان ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا اس لئے پریشان ہے آج پریشان ہے کیونکہ نماز نہیں پناہ رہا اس لئے پریشان ہے آج پریشان ہے اس لئے پریشان ہے کیونکہ اہلِ بیت کی بات نہیں مانتا ہے آج پریشان ہے اس لئے پریشان ہے قرآن کی باتوں کو اس سے اپنی کر رہا ہے آج پریشان ہے اس لئے پریشان ہے کیونکہ اللہ پر صحیح ایمان نہیں ہے عقیدہ نہیں ہے اعتقاد مضبوط نہیں ہے اس لئے ضروری ہے کہ ان تمام باتوں تر توجہ کرے قرآن کے ایک آیت ہے جلدی صاحب صاحب نے قرآن کہہ رہا ہے لَيْسَلْدِرْ عَنْ تُوَلُّ وَجُوْحَكُنْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ نیکی ہے نہیں ہے کہ انسان جو ہے مغرِب کی طرح و مشرق طرح وقتا چہرہ موڑ لیں بلکہ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر کہ انسان ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَالْمَلَائِقَةً مَلَائِقَةً پر ایمان لائے وَالْكِتَابِ قرآن پر ایمان لائے وَالْنَبِيَنِ انبیاء پر ایمان لائے یہ چند چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے اللہ پر یقین ضروری ہے آپ دیکھیں ایمان حسین علیہ السلام نے یا اہلِ بیت اتحار کے زندگی کا مطالعہ آپ کا نویز ہے دیکھئے پوری زندگی انہوں نے جہاں اللہ کے لئے قدم آگے بڑھایا ہے آپ دیکھیں کہ ہر ایمان نے جہاں کسی طریقے سے دین کی تبلیغ کی ہے ابھی جہاں پچیس مہربن کو جہاں ہمارا رہا کے چوتھے ایمان کی شہارت کے دن ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وعید شہارت کی دن ہے آپ دیکھیں انہوں نے جہاں کس طریقے سے جہاں اہا کرم الہیہ کے تبلیغ کی ہے دعاوں کے لئے یہ حالات ازلیت ہے دعاوں کے لئے یہ محسرت بھیجائے محسرت پہنچائے رسالت dan حقوق لکھائے جس میں حقوق مورین ہے آپ جہاں گوگل میں جہاں شچ کیجئے رسالت dan حقوق لکھی آم ذہن میں رکھ لیجئے اور مومائل میں جہاں آپ شچ کیجئے گا تو رسالت dan حقوق میں تمام حقوق آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں وہاں پر کان کا حق کیا ہے آن کا حق کیا ہے اللہ کا حق کیا ہے کا حق کیا ہے بیٹوں کا حق کیا ہے بہن کا حق کیا ہے ماں کا حق کیا ہے باپ کا حق کیا ہے تمام حقوق جو بیان کر گئے ہیں ہر چیز کا حق جو ہے مولا نے بیان کر رسالت الحق کے نام سے آپ سچ کیجئے گا انشاءاللہ اس میں نکل آئے گا مجھے تمام باتیں بیان ایک اندرہ مقصد ہے مقصد سے اشارہ کرنا ہمیں کہ آپ دیکھیں چوتھے امام کی اشارہ دن آئے اس سے پہلے جو ہے ہم امام کی صیرت کا مطالعہ کریں امام کی قضاء کو مطالعہ کریں دیکھیں کہ امام نے کس سے کی زندگی بسر کی ہے سخت مرالہ عزیزوں جب مسجد طرف جاتے تھے تو مولا کیا کہتے تھے یا محسن و قد عطاق المسیح اے احسان کرنے والے نیکی کرنے والے گنگاہ جو ہے تیری بارگاہ میں آ گیا مولا جو ہے معصوم ہے اسمت و طہارت کے پیکر ہے جب وضو کر رہے ہیں تو اس کے بارے کہہ رہے ہیں کہ یعنی بدل تک کہاں پر آئے ہیں وضو کرتے وقت پوچھا مولا یہ کیا کہاں میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو رب العرباب ہے مالک کائنات ہے تو باردور کیجئے خالق کائنات ہے اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تیسا ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں زندگی مفر کرنی ہے تو بہرحال جہاں قرآن کی آئے کریمہ جہاں بیان کر رہی ہے کہ ایمان اللہ ان کو پر وَآَتَ الْمَالَ لَخُبِّهِ مال کو جہاں اللہ کے راہ میں خرش کرنا ہے جبکہ مال سے محبت ہے بہت اہم پہلو ہے بعد دو تیم درکھ مال کو اللہ کے راہ میں خرش کرنا ہے جبکہ ایمان سے محبت ہے اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لَن تَنَالُ بِرْرَّ حَتَّ تُنْ فِقُمْ اِمَّةُ حِبُّونَ جو چھت تمہیں لئے محبوب ہے جب تک اسے راہِ خدا میں خرش نہیں کرو گے تب تک جو تم نیکی تک نہیں پہنچ پاؤگے ہرگز ہرگز نہیں پہنچ پاؤگے تو وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جبکہ مال محبوب ہے اسے راہِ خدا میں خرش کرنا ہے کسے دینا ہے رشداروں کو دینا ہے یتیموں کو دینا ہے مسکینوں کو دینا ہے ابن سبیل جو راستے میں بھٹک کیا پریشان حال ہے اس کے بعد پیسہ نہیں ہے اسے دینا ہے وسائلین جو آپ سے مانگنے مانگتا ہے گھر پہ آتا ہے مانگتا ہے اسے دینا ہے اور اس کے بات جو ہے ففررتاب جو غلام ہے جو زمانے غلام تھے ان کو دینا ہے اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة عطا کرتے ہیں اور اپنے وعدے پر وفا کرتے ہیں مومن کے نشانی نیکوکاج کی نشانی یہ ہے کہ مومن اور نیکوکاج ہوتا ہے وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتا ہے وہ سابرین اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں ہر حالت میں صبر کرتے ہیں پھر اللہ صلت دیتا ہے کہ یہی لوگ جو ہے سچے بھی ہیں اور یہی لوگ جو ہے متقین ہیں تو اب ہم مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا نشان ایک جملے میں وہی بات یہ ہے کہ جب تک انسان صحیح مانو میں اس آئی کریمہ کو پیش نہیں رکھے گا جو اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایوہ اللہی نہ آمنو اتقو اللہ وکونو معاشرہ جاتی تمام باتوں میں نشان اے ایمان والوں تم تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ